السلام علیکم جی کیسے ہیں خیریت سے آپ مجھے بتلائیے کہ چودہ اگرست کو کچھ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں یہ عمران خان صاحب بھی تاہر القادری صاحب بھی سب لوگ جا رہے ہیں جی اسلامباد جائیں گے کیا ہوگا آپ کے خیال میں یہ سب لوگ ڈراما کرنے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں اس سے پہلے بھی دھرنے بھی ہوئے ہیں سونامی بھی آیا ہے انقلاب بھی آئے ہیں اور یہ ایسی پہلے جیسے گزرے تھے ایسی ہی گزر جائیں گے آپ کے خیال میں کچھ نہیں ہوگا کوئی تبدیلی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن کیا واقعی کسی تبدیلی کی ضرورت ہے ضرورت ہے اس ملک میں اس میں مخلص قیادت لازمی ہے وہ کیسے آئے گی سر وہ عوام کے ووٹوں سے ہی آئے گی لیکن عوام کے ووٹ ہے ہی نہیں سب ہم کو سور رہا رہا ہے نا اصل میں تو پھر کہ ہم غلط ووٹ دیتے ہیں ہم تو ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں ہمارے پہلے تھپے لگ جاتے ہیں آپ کس ووٹ کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں میں نے تین سال چار سال سے ووٹ نہیں دیا میرا ووٹ ڈل رہا ہے آپ کا ووٹ کاس ہو رہا ہے کاس ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو بھر ہماری تو نہیں ہوئی نا اسلام علیکم یہ آپ اس میں ہی کر رہے ہیں سر آپ نے عمر گزاری ہے ملک میں ابھی کیا ہوگا آپ کو لگتا ہے کوئی چودہ اگست کو امران خان یا تائر القادری کو انقلاب لائیں گے پاکستان میں جنابی علی کچھ بھی نہیں ہوگا آج آٹھ ہے نا باقی کتنے دن رہ گئے شیدن شیدن میں انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جمزار ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا کب بنا پاکستان 1947 میں تو 47 لے کر ابھی کتنے سال 68 سال ہوگے 67-68 سال کچھ بنا آپ بتائیں گے نا آپ نے عمر گزاری ہے کچھ بھی نہیں بنے گا جو آئے گا اپنا پیٹ بڑے گا چلے جائے گا ٹھیک ایسے ہوگا پھر نون لیگ نے کہا کہ ہم لوڈ شڑنگ ختم کریں گے آٹھ یا نو مینے کے بعد میڈیو والے نے کسی نے پوچھا شواہ شریف کو کہ صاحب آپ تو کہتے تھے کہ لوڈ شڑنگ ختم ہوگا 6 مینے میں ختم ہو جائے گی میرا نام بدل دے ورنہ کہنے لگا خموشی سے بیٹھ جاؤ ہمارے ہاتھ میں کوئی جاتو کی شڑی نہیں ہے جو گمائیں تو بتی آیا گمائیں تو بتی چل جائے بلکہ ایسے ہی اس لیے بیٹا کچھ میں نہیں ہوگا صرف یہ لوگ آپ نے آپ کو بنا رہے ہیں مولک کو نہیں بنا رہے ہیں کیا کہ تفتیلی ہونی چاہیے آپ کا question ہے کہ تفتیلی ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہوگی کیسے ہونی چھوڑا مہینے کے بعد ہمارا امران کھا بولا ہے کہ داندلی ہوئی چودہ بندرہ مہینے پہلے کیوں نہیں بولا وہ صحیح ہے داندلی تو اس وقت ہوئی تھی اگر یہ یہ طریقہ نساح والا ہے گا میرا یہ کچھ اچھا نہیں ہے صحیح ہے وہ میرا مسلمہ رشتہ رہا ہوں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے صحیح ہے ہم نے دکے کھانے روڈوں باروں کھا رہے ہیں کھاتے 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 پوری ہو جائیں گے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں اور پاگل ہماری بان رہی ہے ہم بن رہے ہیں بے بخلوف شاید اس لئے یہ لوگ بنا رہے ہیں اگر یہ لوگ ریل ایکشن کرتے ہیں اور ریل ایکشن پہ عمران خان صاحب بولیں انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا سنامی آئے گی اور اگر یہ ریل ایکشن کرتے ہیں اور اس میں عمران صاحب جو ہے اس پہ ان کو نہیں ملتی سیٹ یا نواز شریف صاحب یا کوئی اور واپس آجاتا ہے تو پھر معاملات ہو جائیں گے خراب پھر آئے گی فوج فوج آئے گی پھر اس کے بعد ہو جائے گا مارشل لوگ اپروپل ڈروپ کیا تجزی آپ کا اچھا ہو سکتا ہے اور اب یہ آپ دیکھیں وزیستان میں جو ہے آپریشن چلے یہ ہو رہے تو آل موز کتنا ٹائم ہو گیا آٹھ دس مہینے ہو گئے یہاں پہ بوم بلاسٹ ہو رہے ہیں آل آور پاکستان کئی بوم بلاسٹ ہو رہے ہیں کراچی میں کہیں پہ ہو رہے ہیں اللہ ایسے رکھے اللہ گرے ایسی طرح رہے ہیں بس یہی چلے تھوڑا کرپشن چلے لیکن یہ آپ کا نکتہ اچھا ہے کہ اگر یہ تبدیلی آتی بھی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ بہت بڑا سوالی نشان آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر نواز شریف کی حکومت کو کام کرنے دیا جائے یہ دینی دباؤ کا شکر نہ خود ہو عمران خان صاحب نہ تائر القادری صاحب اور نواز شریف کو موقع دینا چاہیے اور مل جل کے جا کے ان سے بات کر کے مسئلے کا حال جگہ یہ بڑا سوال ہے موقع تو دینا چاہیے لیکن کیا موقع لینے کی پوزیشن میں یا لینے کی سیچوئیشن میں لگ رہی ہے اس وقت مفلن لیگ نواز کی حکومت